اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے موبائل یا لیپٹوپ پہ زوم ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے پھر اس کا بیسیک سیٹ اپ اور کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ زوم ایپ اس کے بعد آپ اس کو انٹر کریں گے تو جیسے ہی انٹر کریں گے یہ دیکھیں بہت ساری سائٹس اوپن ہوں گی تو سب سے پہلی سائٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اس لنک کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ڈاؤنلوڈ سٹارٹ کر دے گا تو یہ یہاں پہ دیکھیں یہ بتا بھی رہا ہے کہ ڈاؤنلوڈ شوڈ آٹومیٹیکلی سٹارٹ یہاں پہ یہ دیکھیں میسی جا رہا ہے ایکسٹریم باٹم لیفٹ پہ کیپ کرنا ہے آپ نے اس کو ڈسکارڈ تو آپ کہیں گے کیپ تو اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو جیسے یہ ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہوگا پھر ہم اس کو اوپن کریں گے بس یہ تھوڑا سا ٹائم اور لے گا ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہونے میں اور پھر ہم اس کے بعد اس کو انسٹال کریں گے اب یہ دیکھیں ہے کمپلیٹ ہو گیا تو اب یہاں پہ کلک کریں گے اس کو اوپن کریں گے تو اب آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا یہ اس کو انیشلائز کرے گا اور پھر اس کو انسٹال کرے گا تو اب ہم تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس نے انیشلائزیشن اس کی سٹارٹ کر دیا تو اسی طرح سے یہ تھوڑا ٹائم لے گا اب یہ دیکھیں انسٹال ہو رہا ہے تو یہ کچھ ہی ٹائم میں انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم اس پہ اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اور پھر اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح سے آپ نے اس پہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا یہ دیکھیں اس کی انسٹالیشن جیسے ہی کمپلیٹ ہوئی تو آپ کو یہ دو اپشن یہاں پہ آ رہے ہیں جوائنہ میٹنگ اور یہ آر ایس سائن ان تو اگر جوائنہ میٹنگ پہ کریں گے تو آپ ڈریکٹ کوئی میٹنگ جوائن کر سکتے ہیں لیکن ہم سائن ان کریں گے کیونکہ اس سے ہی آپ کا اکاؤنٹ بنے گا تو سائن ان کیا تو یہ دیکھیں کچھ ڈیٹیلز مانگ رہا ہے وہ تو اب ہمارا تو اکاؤنٹ نہیں ہے ہم نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے سائن اپ فری پہ تو آپ نے سائن اپ پہ کیا تو ایک اور ٹیپ اوپن ہوئی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز پوچھے گا اب یہ دیکھیں آپ کی ڈیٹ او برث پوچھ رہا ہے تو آپ یہاں سے اپنے ڈیٹ او برث سیلیکٹ کریں گے سمپل کے طور پہ میں یہ ایک ڈیٹ او برث جو ہے وہ سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ کی جو بھی ڈیٹ او برث ہو گئی آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ میں نے سیلیکٹ کی اب دیکھیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنی میل جس میل آئی ڈی پہ آپ نے اس کو بنانا ہے وہ لکھنی ہے فار ایزمبل میں یہاں پہ یہ میل لکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ اس کو سائن اپ بٹن پہ کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میسی جائے گا آپ کو آپ کی اسی سکرین پہ یہ وہ میل آڈریس ہے جس پہ ہم زوم اکاؤنٹ بندانا چاہ رہے ہیں اب ہم اس میل کو اوپن کریں گے میرے پاس پہلے ہی اس ٹیپ میں اوپن ہے اس میں دیکھیں یہ نیو زوم کی میل ہے ہم اس کو اوپن کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنے کے بعد ایکٹیویٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ایکٹیویٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن چو ہوگا کہ آپ سائن ان کس کے بھی ہاں پہ کریں سکول پہ تو آپ یہاں پہ نو کریں گے کیونکہ آپ کے سکول نے اگر اس کو پرچیز نہیں کیا ہوا تو یہ پھر یہاں پہ سائن ان نہیں ہوگا تو پھر کنٹینیو پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ آپ سے کچھ ریکوائرمنٹ پوچھے گا اور اس عمل آپ کا نیم پوچھے گا تو اس کو آپ نے فیل کرنا ہے میں اسمبل کے طور پر یہاں لکھ رہا ہوں اور اب لاس نیم آپ نے لکھنا ہے اسی طرح سے اب جو بھی نیم ہوگا اس کے بعد آپ نے باقی ڈیٹیلز جو ہیں یہ پاسورٹ پاسورٹ آپ نے خود سیٹ کرنا ہے وہ والا پاسورٹ جو آپ اس ایپ کے لیے یوز کریں گے بعد میں تو پاسورٹ میں سیٹ کرنا ہوں اس طرح سے آپ سیٹ کریں گے یہ اٹلیسٹ ایٹ کریکٹر کا ہونا چاہیے اب سپیشل کیر کرنی ہے آپ نے پاسورٹ کو سیٹ کرتے ہوئے کہ یہ جو پاسورٹ ہے یہ اٹلیسٹ ایٹ کریکٹر اور اس میں لور کیس لیٹر بھی ہونے چاہیے اور نمبر بھی ہونے چاہیے تو اس طرح سے آپ نے امنا پاسورٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے یہاں سے ری انٹر کرنا ہے یہ جو نیچے باری آپ کو بوکس نظر آ رہے اسی پاسوارڈ کو یہاں پہ ہم دوبارہ ٹائپ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ بوکس آئے گا یہاں پہ آپ نے اس بوکس کو چیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سکپ دیس ٹیپ اس کو آپ کریں گے کلک اب یہاں پہ دیکھیں گو ٹو مائی اکاؤنٹ اس پہ کلک کریں گے آپ اب یہ آپ کا اکاؤنٹ ریڈی ہے آپ یہاں سے اپنی پروفائل فوٹو بھی یہاں پہ پروفائل پکچر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو باقی سیٹنگ ہیں اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اب ہم یہاں تک ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے زوم ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنے کمپیوٹر کے اوپر یا لیپ ٹوپ کے اوپر اور اس کو انسٹال کرنا ہے اور کس طرح سے اس پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو اب لاس والا سٹپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس ایپ کو یوز کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اس کی سرچ بار میں زوم ایپ یہاں دیکھیں پھر اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سائن ان ہونے کے لیے وہی ای میل اینٹر کریں گے جو جس پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ اور پاسورڈ آپ نے کونسا یہاں پہ انٹر کرنا ہے جو زوم کے لیے آپ نے کریئیٹ کیا ہے زوم ایپ کے لیے میں نے وہ پاسورڈ یہاں پہ انٹر کیا اس کے بعد ہم سائن ان کریں گے تو اب یہ دیکھیں کنیکٹنگ آ رہا ہے تو اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور کنیکٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اب آپ کو یہ اپشن شو ہو رہے ہیں یہاں پہ نیو میٹنگ جوائن سکیجول اور شیئر سکرین تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے میٹنگ جوائن کرنی ہے یہاں پہ تو آپ کیا کریں گے آپ اس پہ کلک کریں گے جوائن پہ تو یہاں پہ دیکھیں ہم پوچھ رہا ہے میٹنگ آئی ڈی اور یہاں پہ وہ میٹنگ آئی ڈی آپ انٹر کریں گے جو آپ کا ٹیچر یا جس سے آپ نے میٹنگ کرنی ہے وہ آپ کو سینڈ کرے گا گا میرے پاس ایک اگر کسی نے مجھے میٹنگ کے لئے انوائٹ کیا ہے تو وہ پھر مجھے آئی ڈی سینڈ کرے گا تو میں وہ اولی ایک ایک سمپل کے دور پہ یہاں پہ آئی ڈی ٹائپ کرتا ہوں ڈبل فور سیمن ڈبل سیکس زیرو یہ آئی ڈی ہے جو مجھے کسی نے سینڈ کی ہوئی ہے ایٹ فائیو سیمن ڈیرو اور یہاں پہ یہ جو بوکس آ رہے ہیں آپ ٹرن آو می ویڈیو کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کنیکٹ ہوں گے آپ کی ویڈیو آٹومیٹیکلی سٹارڈ نہیں ہوگی یہاں سے ہم جوائن کریں گے اس کے بعد پھر یہ پاس ورڈ مانگے گا اور پاس ورڈ بھی جیسے وہ میٹنگ کی یا میٹنگ آئی ڈی جو سینڈ کرتا ہے وہی پرسن آپ کو پاس ورڈ بھی سینڈ کرے گا تو ہم یہاں پہ پاس ورڈ ٹائپ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ورڈ ہے فور ایل یہ ہر میٹنگ کا ایک نیو پاس ورڈ ہوگا زیرو ڈبلیو ایم ایم تو اس کے بعد آپ جوائن میٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا اب ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب یہ دیکھیں یہ انکوریکٹ اس لیے کہ یہ ایکسپائر ہو گیا لیکن آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا ایسا کرنے سے اب ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے یہی کام اپنے موبائل کے اوپر کرنا ہے تو موبائل پہ آپ کیا کریں گے بلکل اپنے موبائل کی پہ گوگل کروم کو اوپن کریں گے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ویسے ہی اس پہ بھی ٹائپ کرنا ہے کیا ٹائپ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ زوم اپ تو جیسے ہی آپ اس پہ ڈاؤنلوڈ زوم اپ اوپن اس پہ کریں گے تو آپ کو کچھ یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ زوم اپ لیکھیں گے گوگل پہ آپ اپنے موبائل پہ جا کے تو یہ سائیڈ اوپن ہوگی گوگل پلے زوم کلاوڈ میٹنگ تو آپ نے اس انسٹال بٹن پہ کلک کرنا ہے اس بٹن پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے جیسے اس انسٹال بٹن پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے یہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر کر دے گا پلے سٹور پہ آپ کو تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ زوم کلاوڈ میٹنگز انسٹال آپ انسٹال پہ کلک کریں گے اس کے بعد سارا پروسیس وہ ہی ہے آپ اس کو جب یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا پھر اس کو اوپن کریں گے پھر اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے سائن اپ کر کے اور اسی طرح سے پاسورٹ سیٹ کریں گے تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے آپ نے زوم ایپ کو آپ نے لیپ ٹوپ یا ممبائل کے اوپر انسٹال کرنا ہے پھر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انسٹال کرنا ہے اور کس طرح سے پھر اس کو آپ نے میٹنگ کے لیے یوز کرنا ہے تو آئی ہوب کے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ